کسی کا اپنا بن کے اس کے راج جان لینا، اس کے فیلنگز جان لینا اور اس کے بعد میں انہی راج کے بیش پہ اس کو بلیک مل کرنا دوستو دنیا کے سب سے بڑا کرائم ہے کسی کی فیلنگ کے ساتھ میں کھلنا سب سے بڑا کرائم ہے اکثر لوگ یہ گلتیاں کر جاتے ہیں کہ اب بہت جلدی کسی پہ ٹرسٹ کر جاتے ہیں اور ٹرسٹ کرنے کے بعد میں اپنا سب کچھ سے بتا دیتے ہیں یا اس کے ساتھ میں مل کے کچھ ایسی گلتی کر دیتے ہیں جس کے لیے جیون بھر پستاتے ہیں میں یہ دو لوگ ہیں جو بلیک مل کرتا ہے اور ایک وہ جو بلیک مل ہوتا ہے میں دو لوگ میں پہلے سیجیسٹ کرنا چاہتا ہوں جو بلیک مل کرتے ہیں حالانکہ مجھے پتہ ہی وہ سمجھنے والے نہیں یہ ایک کے سمجھدار ہوتے تو بلیک ملنگ والی چیزیں کرتے ہی نہیں میں آپ کو سیجیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو بلیک مل کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے چھوٹا بلیک ملنگ ہو یا بڑے بلیک ملنگ ہو تو مت کرو یہ بہت ہی بڑا اپراد ہے یہ سامنے والے کو فیجیکلی، ایموشنلی، مینٹلی سب طرح سے توڑ کے رکھ دیتا ہے اگر آپ کو کچھ چیز پرابت کرنے کوئی چیز آپ کو گیٹ کرنے کسی چیز کو آپ کو پانا ہے تو بھئی اپنے ڈمپے پاؤں نا بلیک ملنگ سے چوری سے کیوں پا رہے ہیں کسی کی مضبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں خیر مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں ماندے والے ہیں اب میں سیڈیشن میرا ہے جو لوگ بلیک مل ہو رہے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں کیا کریں دیکھو پورا مہت ہے سمجھ کے سلجئے ہمیں وہ لوگ ڈراتے ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں ہمیں وہ لوگ چڑھاتے ہیں جن سے ہم چڑھتے ہیں جس بات سے سب سے پہلا پوئیٹ اگر کوئی آپ کو بلیک مل کر رہا ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے کسی بھی قیمت پر ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے گلتی ہو جاتی ہے انسان سے گلتی ہو جاتی ہے اور گلتی ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ بہت بڑی گلتی ہے اور آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ گلتی یہ مستیک اگر فرامنے والے کو کسی کو پتہ لگی میرے پیرنٹس کو پتہ لگی میرے دوست کو پتہ لگی میرے ہزبنڈ کو پتہ لگی میرے وائٹ کو پتہ لگی میرے بوسٹ کو پتہ لگی کسی کو بھی پتہ لگ گئی تو یہ ہو سکتا ہے بانتا ہوں بہت بڑی چیز ہے بلیک میلنگ کہنا جو لوگ بلیک میل ہوتے ہیں انہی کے اوپر بیٹھتی ہے پر آپ کیا اس چیز کی شونٹی دے سکتے ہیں کہ جو انسان آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور اپنی باتیں منوانے کے لیے وہ آپ کو اکسا رہا ہے وہ آپ کو فورس کر رہا ہے کہ اس چیز کی گیرنٹی ہے کہ وہ یہ آپ اس کے کہنے سے ایک کام کرو گے ایک دوسرا کرو گے اور مان جائے گا اب تک اس کے پاس میں ایک پروف ہے ایک بلیک میلنگ والی چیز ہے اس کے پاس میں دو ہو جائیں گے اس کے پاس میں تین چیزیں ہو جائیں گے پھر چار چیزیں ہو جائیں گے اور آپ اس دلدل میں فستے چلے جائیں گے فستے چلے جائیں گے اور پھر بھی میں گیرنٹی سے کہتاو لکھ کے دے رہا ہوں جس دن آپ نے جراسی بھی نہ ہو لی وہ ساری چیزیں نکال کے پھر سی رکھ دے گا اور اس دن آپ یہ سوچو گئے کہ لٹ گئے بٹ گئے اور اس کے بعد بھی ساری چیزیں رکھی 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 اگر کوئی آپ کو ڈڑا رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس چیز کے لیے مجھے ڈڑا رہا ہے کتنی بڑی چیز ہے یہ میرا کتنا بڑا نقصان کرنے والا ہے دیکھو گلتی ہوگی میں اگر کچھ فوٹو جرنلی لوگ کیا کرتے ہیں ریلیشن میں یہ بہت سی چیزیں پروگلم کریٹ کرتے ہیں کچھ سیگریٹ کسی کے فوٹوگراب کسی کے ایس ایم ایس کسی کے ریکوڈنگ کچھ اسٹرائب کے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ جرنل ہی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر یہ چیز بتا دوں گا ہے بتا دوں گی اس کو بتا دوں گی اس کو بتا دوں گی دیکھو دیکھو جو بتانے کسی اس کو بات کر رہے ہیں وہ اپنے ہیں اگر آپ کمپیر کرو گے تو اس سے تو ہجار بنا اچھے ہیں وہ کیا کریں گے آپ ان کے پاس سیدھے جائیے بول دیجئے کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے اور بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے ہاتھ چوڑ کے مانگ لیجئے کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی کہ اب مجھے مارتا ہوں پیٹتا ہوں کاٹتا ہوں جیسے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کو اتنا غصہ کرے آپ کو مارے بھی بھی گھر سے بھی نکال دے کچھ بھی کر لے بہت میں کہتا ہوں ultimately وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور پھر جیسے دن وہ آپ کو کہیں گے کہ کوئی بات نہیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گے اور اس بندے کے پاس میں جائیں گے اور سیدھے جائیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہولنا تھا اس کو لا دکھا کیا چیز ہے پکھاویں شو کر اور اس ٹائم میں اس بندے کے پاس میں جمین کم پر جائے گی بھاگنے کے لئے وہ کہیں بھاگ بھی نہیں پائے گا دوسرا یہ جس چیز کے لئے وہ آپ کو بلیک میل کر رہا تھا یہ کرائم ہے تو اس کے لئے آپ سیدھا جا کے اس کی پولیس میں کمپلین کر سکتے ہیں پولیس میں کمپلین اگر آپ کرو گے تو وہ کسی بھی طرح سے بچ نہیں پائے گا پولیس اس کو اٹھائے گی وہ پسٹ آئے گا کہ میں نے یہ چیز کیوں کی ہاں ایک چیز یہ کر سکتے ہیں آپ کے چلو اپنے گھر والوں کو نہ پتہ لگ دو اس سے پہلے آپ اس کو چیز بول سکتے ہیں کہ میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا یا کر دوں گی اگر تم نے کچھ ایسا کیا تو ایک سولیشن نہیں ہو سکتا ہے بہت مجھے پتا ہے اس سے بہت ہی کم چانس ہوتا ہے ماننے کو کہے گا کہ بتا دو یہ کر دو اس کیس میں بھی گھر والوں کو پتہ لگ نہیں گھر والوں کو گھوم پھر کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پتہ لگنا ہے تو اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تو بھائیہ یا جو بھی ہے آپ ایک بار ان لوگوں کو اپنے فیور میں لے کے آئیے جن کی وہ آپ کو دھنکی دے رہا ہے سیکنڈ تینگ ایک اور ہے تھوڑی سی اٹھ پٹی لگے گی آپ کو اور تھوڑی سی میں اس کو سگسٹ بھی نہیں کرتا ہوں بھر پھر بھی میں بتا رہا ہوں کسی کسی کیس میں کام کر دائتی ہے ہم لوگ روتے رہتے ہیں مجھ سے گلتی ہوگی مجھ سے گلتی ہوگی مجھ سے گلتی ہوگی مجھ سے گلتی ہوگی اور ہم اس کا سولیشن نہیں سوچتے کسی نے مجھے بلیک مل کیا یہ بھی تمہارے فوتوگرابس ہیں اور میں تمہارے فادر گوہ دا دوں گا یہ بتا دوں گی اب آپ یہ سوچئے فادر تو اس کے بھی ہے اس کے بھی پیرنٹس ہیں اس کے بھی شادی ہو رکھی ہے لائف پارٹنر اس کے گھر پہ بھی ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس سے وہ ٹلتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگا جس سے وہ ٹلتا ہے اور وہ بھگوان نہیں ہے کہ اس نے کبھی دلتی نہ کی ہو تو ایک طریقہ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فانڈ آؤٹ کیجئے فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ اس نے کونسی مسٹیک کی ہے اس کی مسٹیک پکڑنے کے آپ ٹرائی کیجئے کیسے بھی کیجئے کوئی بھی سورس لگائیے اپنے فرینڈس لگائیے کوئی بھی بات لے کے آئیے اور ایسی وجندار بات لے کے آئیے جو آپ کی اس بات کو ٹک کر دے سکے یا پھر جنریٹ کیجئے اس سے گلتی کرائیے آپ کسی بھی طرح سے جب یہ چیز آپ گلتی اس سے کرا لگے وہ پروف آپ کے ہاتھ میں جائے گا تو اس کے جو بلیک ملنگ کر رہا بلیک ملنگ کے جوابیں بول دو لے میرے پاس بھی یہ ہے بتا تو سب کو تو کیا بتائے گا میں بتاؤں گا یا تو کیا بتائے گی میں بتاؤں گا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے بہت میں اس کو زیادہ نہیں ماندہ ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا ریسک ہے کہ آپ چیزوں کو جنریٹ کرنے کے لیے کچھ ایسا ایسا نہ کر لے میں آپ کو یہ سرسٹ کر رہا ہوں سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا اپنے اپنوں کا ٹرسٹ گین کیجئے اس کے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا کیونکہ ultimately وہ فیر بھی تم سے کرنا اور ہاں حول کے بھی اس کی کوئی بات نہیں ماننی ہے بات ماننے کا مطلب ہے کوئی اچھی بات تو کرائے گا نہیں وہ یہ تو بولنی رہا ہے کہ تم سے یہ مشٹیک ہوئی ہے چلو میں ایک جاگرن میں لے کے جا رہا ہوں تو وہاں پہ بیٹھ کے بھجن کر لو ایسا تو کوئی بولنے والا نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ گلت کام کرنے کے لئے ہی آپ کو بولے گا تو آپ نے ایک مشٹیک پہلے کر دی اب ایک اور مشٹیک آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد میں پتہ نہیں کتنی مشٹیک کو آپ سے کرانے والا ہے آپ کی کٹ پٹلی بن کے رہ جاؤ گے وہ کچھ بھی نہیں رہے گا باقی سب کی پروبلم ڈیفرنڈ ہو سکتی ہے سب کی پروبلم ڈیفرنڈ ہو سکتی ہے وہ مجھ سے ڈاریکٹ بات کر سکتا ہے مجھے پاس سولیشن نہ ہو تو کوئی بات بھی ہم ایک پروبلم کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں کیا پتہ یار ہم اور بیٹھ آپ بیٹھ کے کوئی سولیشن نکال نہیں انسٹاگرام کی نیچے میری آئیڈی بھی دی گئی آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ ایڈ کی ہو جائیے وہاں سے بھی آپ پرسنلی مجھ سے کوئل پہ چیٹ پہ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈرنا نہیں ہے بابای جائن ٹھیک ہے